تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو اسباب ہوا کرتے ہیں محبت کے وہ کائنات میں کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتے جتنے اللہ سبارک و تعالی کے در موجود ہیں انعامات اس کے دیکھو اس کے احسانات دیکھو اپنی زندگی کے ہر ہر جوز کے اندر اس کا احسان سرائط کیے ہوئے ہیں انعامات سرائط کیے ہوئے ہیں منعہ میں حقیقتی ہوئی ہستو جمال ایسا کہ ہم تو اس دنیا میں اس کو دیکھنے کی تاب بھی نہ لاسکیں موسیٰ علیہ السلام نے درکاس کی تھی کہ یہ علمیہ دکھا دیجئے تو اپنا ہستو جمال دکھا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے تو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اس پہاڑ کے اوپر ذراسی اپنی تجلی ڈالتے ہیں اپنا جلوہ تھوڑا سا جلوہ اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں اگر وہ اپنی جگہ تھڑا رہ گیا تو پھر تو بے شک دیکھ سکو گی تو تو جلی ڈالی جلوہ تھوڑا سا اس پہاڑ کو دکھایا تو پہاڑ تاب نہ لاسکا تو کیا ہوا جالہو دکھا جس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی تھی اس کو باری تعالیٰ نے اپنے تجلی سے ریزہ ریزہ کر دیا تو وہ موسیٰ سلام بے ہوشوں کے گل بھی پڑے تو اس کا حسن و جمال ایسا کہ یہاں اس دنیا میں کسی کی آنکھ اس جمال کی تاب نہیں لاسکتی اور جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آخرت میں اپنے انعماد سے سرفراز فرمائیں گے تو اس وقت اس آنکھ میں بھی یہ تاب عطا فرما دیں گے اور ساری جنت کی رحمتیں ایک طرف اور اللہ جل جلالہ کا دیدار ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دی جائیں گی اور مگر ہوں گے فی شغل انفاقی ہون مگر ہوں گے اہل جنت نعمتوں میں جنت کی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تو بھائی سب کچھ بھل گیا کہہ رہاں یا اللہ میں یہاں آپ نے بہت کچھ نعمت آتا ہے اور کچھ چاہیے یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ اور کیا مانگیں پڑھا ہے نہیں ابھی ایک نعمت باقی اور وہ اب ہم تمہیں دے دیں وہ نعمت یہ تھی کہ اپنا دیدار اللہ تمہارے بھائی تو تعالیٰ تا فرمائے تو جب دیدار ہوگا تو اس وقت اہل جنت کہیں گے کہ ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف اور یہ بھائی تعالیٰ کا دیدار اس کی نعمت اس کی لذت اس کا لطف وہ ساری جنت کی نعمتوں پر بھائی اس کو کتنے پیارے اندار میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھرمایا جنہوں نے اچھا کام کیا ہوں گے دنیا میں ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور کچھ اور بھی بل گیا کچھ اور بھی کچھ اور ابحام پیدا کر کے اس کے اندر ایک عظیم لسپ پیدا فرمائے جاتا ہوں گے وہ یہ کچھ اور کیا ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ مل گیا خوش ہے مگن ہے اور کہہ رہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے اس کے علاوہ اور کیا نعمت ہے اس وقت یہ نعمت عطا ہوگی وہ کچھ اور اس وقت عطا ہوگا تو پتہ چلے گا اس کی لذت باری تعالیٰ کے دیدار کی آپ کے جمال کی جو لذت ہے وہ ساری لذتوں پر غالب آجائے گا تو حسن جمال بھی آتا اللہ تمہارا کو تعالیٰ کرتا تو محبت کا جو سبب حسن جمال ہوا کرتا ہے وہ بھی اللہ تمہارا کو تعالیٰ کرتا ہے اتنا کامل کہ کوئی دوسرا اس کی ہمسری کر ہی نہیں سکتا ایسا حسن جمال اب جن کو اس حسن جمال کی طلب ہوتی ہے اللہ تمہارا کو تعالیٰ اپنے خضل و کرم سے ہمیں آتا فرما دیتا طلب ہو اس کی تو دل میں ایک ایک لگن ایک بیتابی ان کے رہتی ہیں دل میں ایک عشق کی سوزش ہو جاتی ہے کہ جو اس جیدار کی طلب میں ان کو بیتاب رکھتی ہے بیتاب رکھتی ہے یا اللہ اب حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے کیلئے بیتاب بھی ہیں اور دیکھنا یہاں پر ممکن بھی نہیں اس دنیا میں تو اس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی سوزش عشق پیدا ہو جاتی ہے جو بہت سے سفیاء اکرام کو جو آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت ایک خلیش میں سوزش میں رہتے ہیں بعض اوقات ان کے اوپر گریہ تاری ہو جاتا ہے روتے رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس حسن و جمال کی طلب بھی ہے اور اس کی تاب بھی نہیں کہ اس کو دیکھنے کی تاب بھی نہیں لہذا اس وقت کے انتظار میں وہ بیتاب رہتے ہیں جب وہ جلوہ نظر آئے شائروں نے اس بات کو شیروں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو اس شائر نے بڑا خوبصورت شیر کہا ہے کہ من شم میں جان گدازم تو صبح دل کشائی من شم میں جان گدازم تو صبح دل کشائی سوزم گرت نبیلم میرم چرخ نمائی وہ کہتا ہے کہ میری مثال ایک شمہ کسی ہے جیسے کوئی شمہ جلا جاتا ہے نا آپ کو اندھیرے میں من شم میں جان گدازم وہ شمہ ایسی ہے کہ اس کا جسم پگھل رہا ہے رکھتے رکھتا یعنی وہ جل رہی ہے نا جلتے جلتے پگھلتے جلتے من شم میں جان گدازم میں ایک ایسی شمہ ہوں جو اپنی جان کو پجلا رہی اور تو شوہ دل کشائی اور تُو اے محبوب حقیقی تُو شمہ ہے تو سوزم گرت نبی نم اگر میں اے شبہ تیرا چہرہ نہ دیکھوں تو جلتی ہی رہوں گی یعنی جب تک شبہ نہیں آتی تو شمہ جلتی ہی رہتی ہے من شم میں جان گدازم تُو شبہ دل کشائی سوزم گرت نبی نم اگر تُو اے نہ دیکھوں تو جلتی رہوں گی میرم تُو رخ نم آئی لیکن جب تیرا چہرہ سامنے آیا گا تو میں مر جاؤں گی تو ساری رائع تُوزاری ہے اس طرح کہ آپ کی جان کو پگھلا رہی ہوں کس لیے پگھلا رہی ہوں تیری عشق میں پگھلا رہی ہوں اور اس صبح کا جلوہ دیکھنے کے لئے لیکن جب وہ صبح کا جلوہ آئے گا تو میرم تُو رخ نم آئی تو میں مر چکے ہوں گی پھر میں دیکھنے کے لئے شمن شم میں جاؤں گو دازم تو سبح دل کش آئی سوزم گرت نبینم میرم تُو رخ نم آئی نزدیک آ چنانم دورا چنان کے گفتن نئے تاب وصل دارم نئے طاقت جلائی کہ نزدیک تو میں تیرے اتنی ہوں کہ تیری عاد میں پگھل رہی ہوں نزدیک تو اتنی نزدیک ہی چنانم دورا چنان کے گفتن اور دور اتنی ہوں جیسے میں نے بتایا کہ جب تُو نظر آئے گا اے صبح جب تُو نظر آئے گی تو میں مر چکی ہوں گی تو نئے تاب وصل دارم نئے طاقت جلائی نہ تو مجھے تیرے ساتھ ملاقات کی تاب ہے تیری دیدار کی تاب ہے اور نئے جلائی کی طاقت ہے تو یہ کیفیت اس شائد نے بتائی ہے ان لوگوں کی جن کو اس وصل جمال کی طلب اس دنیا کے اندر ہو جاتی ہے تو اس میں بیتاب رہتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ یہ جب تک جب تک زندگی ہے اس وصل تک وہ وصل ہو نہیں سکتا وہ دیدار ہو نہیں سکتا میرے بڑے بھائی مرہوم غانہ دکی کیفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مفرط فرمائے درجات درجات بلند فرمائے انہوں نے بھی یہ مضمون ایک شیر میں کہا کہ تُو مہر جہاں تاب ہے میں شبنمِ گریان تُو مہر جہاں تاب ہے میں شبنمِ گریان ملنا بھی ستم تیرا نہ ملنا بھی ستم ہے یعنی جیسے آفتاب ہوتا ہے تو یہ شبنم جب گرتی ہے رات کو تو شبنم کو گریان کا آئے یعنی روتی ہوئی شبنم رو رہی ہے آسوبہ آ رہی ہے تو شبنم جو ہے وہ رات کے وقت میں گرتی رہتی ہے لیکن شبنم کا قائدہ جو ہوتا ہے کہ جو ہی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو شبنم پھنا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں تُو مہر جہاں تاب ہے میں شبنم گریان تُو اے محبوب حقیقی تُو تو مہر جہاں تاب ہے سورج کی روشنی کی طرح تُو روشن ہے اور میں وہ شبنم ہوں جو ساری رات تیرے پھراک میں آنسو بہا رہی ہوں ملنا بھی ستم تیرا نہ ملنا بھی ستم ہے تُو مل جائے تو بھی میرے لیے تغام موت ہے کیونکہ سورج جب مجھ پر پڑے گا تو میں پناہ ہو جاؤں گی اور نہ ملنا بھی ستم ہے جب تک تُو ہی ملتا میں روتی روں تو یہ طلب جب پیدا ہو جاتی ہے اس حسن و جمال کی طلب جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک بیتابی پیدا کر دیتی ہے لیکن اس بیتابی میں بھی لذت ہے اس بیتابی کے اندر بھی کیف ہے وہ بیتابی جو ہے وہ رونا جو ہے وہ بھی بلذیذ ہوتا ہے وہ بھی پر کیف ہوتا ہے ایک عاشق کے لئے ایک محبوب ایک مہد کے لئے